دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم F-15EX فائٹر اے کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کی بوئنگ نے اب ہمیں آفر کیا ہے بوئنگ نے یہ سٹائیک مشنز کے لیے اپٹیمائز فائٹر اے کرافٹ ہمیں آفر کیا ہے بوئنگ کی یہ آفرنگ تب آئی ہے جب رشیہ نے ہمیں اپنا سکوئی ترٹی فائٹ اے کرافٹ ایم امار سے ٹو پائٹو ٹینڈر کے لیے آفر کیا ہے بوئنگ کا F-15 اے کرافٹ ایک ایسا اے کرافٹ ہے جسے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سکسیسفل فائٹ اے کرافٹ بھی مانا جاتا ہے اس نے تقریباً سو سے زیادہ اے کرافٹ کو مار گرایا ہے اور ابھی تک اس اے کرافٹ نے کسی بھی اے کرافٹ کے گینسٹ مار نہیں کھائی ہے اور یہ اے کرافٹ کسی بھی کامبیٹ میں ہارا نہیں ہے اس نئے اے کرافٹ میں بوئنگ بہت ساری نئے ٹیکنالوجیز آفر کر رہی ہے لیکن پھر بھی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی سکوئی سٹی ایم کے اے کرافٹ آویلیبڑ ہے جس میں ایسی قیویبیلٹیز پہلے سے موجود ہیں تو ہمارے لیے یہ اے کرافٹ کھریدنا اتنا فائدہ میں نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اے کرافٹ ہے اور ہمارے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اتنے بڑے اے کرافٹ کو مینٹین کر سکے کیونکہ ہمارے پاس پہلے سکوئی سٹی ایم کے اے کرافٹ جیسے ہیوی ویٹ فائٹر اے کرافٹ کی بہت بڑی فلیٹ ہے تو اتنے جیدہ ہیوی ویٹ فائٹر اے کرافٹ کو مینٹین کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا تو اسی لیے کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں ایف سٹی فائی اے کرافٹ ملتا ہے تو ہمیں وہ کھریدنا چاہیے ہمیں ایف فیفٹین اے کرافٹ نہیں کھریدنا چاہیے اے فیفٹین اے کرافٹ کے ساتھ ہمیں ایک ایڈوانٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے فیفٹین اے کرافٹ کے ساتھ ہمیں امریکن ایکویمنٹ امریکن ویپنز مل سکتے ہیں جو کہ اس اے کرافٹ کے ساتھ آئیں گے ہمیں امریکہ سے بہت زیادہ رینج والی اے ٹو ایر مسائل سکتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایڈوانٹیج والی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویپن ڈیلز کو فورن پالسی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا دیش ایسا اے کرافٹ خرید کر امریکہ کے ساتھ ہمارے سمبند اور زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے لیکن ابھی کی سچویشن کو دیکھیں تو یہ اے کرافٹ خریدنا ہمارے لیے بہت زیادہ انلائکلی ہے اے فیفٹین اے کرافٹ کے لیے بوئنگ نے ایچے ایل اور مہندرہ ڈیفینس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اے فیفٹین اے کرافٹ کا سٹرائک اپٹیمائزڈ اور لیٹسٹ ویرینٹ اے فیفٹین اے ایکس فائٹر اے کرافٹ بوئنگ نے اب ہمیں اوفیشلی آفر کر دیا ہے اس سال سے پہلے ہی ایسی ریپورٹس آ رہی تھے کہ بوئنگ ہمیں یہ اے کرافٹ آفر کر دے گا لیکن اب بوئنگ نے ہندوستان ایونارٹس لیمٹڈ اور مہندرہ ڈیفینس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اب یہ تینوں کمپنیز مل کر اے فیفٹین اے ایکس فائٹر اے کرافٹ کو انڈینئر فورس کو آفر کر رہی ہیں انڈینئر فورس ایک سو چودہ فائٹر اے کرافٹ کے لیے ٹینڈر جاری کرے گی لیکن اس ٹینڈر کے بارے میں ابھی تک کہا جارہا ہے کہ اس کے لیے ایک ویسٹ فار انفرمیشن بھی ابھی تک انڈینئر فورس نے جاری نہیں کی ہے ہندوستان ایونارٹس لیمٹڈ اور مہندرہ ڈیفینس اے فیفٹین بلوگ 3 فائٹر اے کرافٹ کے لیے بھی پارٹنرز ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب بوئنگ نے اپنے اے فیفٹین اے ایکس فائٹر اے کرافٹ کو بھی ہمیں آفر کر دیا ہے اے فیفٹین اے ایکس فائٹر اے کرافٹ ایک ہیوی ویٹ کلاس فائٹر اے کرافٹ ہے جیسے کہ ہمارا سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ ہے یہ اے فیفٹین اے کرافٹ کا ایک نیا اڈوانس ویریانٹ ہے جسے کہ اب امریکہ کے ائر فورس بھی خرید رہی ہے اور اسے سٹرائک مشنز کے لیے اپٹیمائز کیا جا رہا ہے ایف فیفٹین ای ایکس فائٹر ایک کرافٹ ایک فورس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہے جس میں سٹیلز تو نہیں ہے لیکن اسے بہت زیادہ گریڈ کیا گیا ہے اس میں لیٹس سینسر فیوجن ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے جو کی ایف 35 ایک کرافٹ اور ایف 22 سٹیلز ایک کرافٹ میں لگائی گئی ہے امریکن ائر فورس نے تقریباً ایٹی ایف 15 ای ایکس فائٹر ایک کرافٹ کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابھی قطر 36 ایف 15 ایک کرافٹ خرید رہا ہے ہماری ائر فورس کو یہ ایک کرافٹ ایک سٹرائک ایک کرافٹ کے طور پر آفر کیا جائے گا اسے ایک سٹرائک آپٹیمائز فائٹر ایک کرافٹ کے طور پر پوزیشن کیا جائے گا جو کی جو کی لانگ رینج سٹینڈ آف منیشنز کو فائر کر سکے اور یہ میک ٹویٹی سیونڈ سٹرائک ایک کرافٹ کے جانے کے بعد جو ہماری ائر فورس کی کیویبیلٹی میں وائڈ پیدا ہو گیا ہے جانے کہ جو گیپ پیدا ہو گیا ہے اس کو بھی پورا کر سکتا ہے ایف 15 فائٹر ایک کرافٹ کو پہلے ایر سپیورٹی میشنز کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ابھی اس کا رول چینج کر دیا گیا ہے ایف 15 ایکس فائٹر ایک کرافٹ میں کچھ سٹیلتھ فیچرز بھی ایڈ کیا جائیں گے اور اس میں ایک آپشنل کنفارمل ویپن بے بھی لگایا جائے گا جو کی چار ایٹو ائر میسائلز کو کیری کر سکے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر ایف 15 ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت زیادہ ہائی کپیسٹی والا ایک کرافٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ایٹو ائر میسائلز کیری کر سکتا ہے نیشنل انٹرسٹ ویبزائٹ کی مانے تو ان کے مطابق یہ ایک کرافٹ 22 ایٹو ائر میسائلز کو کیری کر سکتا ہے جو کی ایک بہت بڑی کیوی بیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایف 15 فائٹر ایک کرافٹ ہمارے دیش میں پریٹن ویٹنی کے انجنز کے آنے کا بھی راستہ کھول دیں گے ابھی تک ہمارے دیش میں جو امریکن کمپنی جیٹ انجنز بیچ رہی ہے وہ ہے جنرل الائٹرک اور اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کی پریٹن ویٹنی کمپنی ہے وہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کی امریکہ کے ہیوی ڈیوٹی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے انجنز بناتی ہے پریٹن ویٹنی کے انجنز ایف 35 ایک کرافٹ میں بھی لگائے گئے ہیں اور ایف 22 فائٹر ایک کرافٹ میں بھی لگائے گئے ہیں اور اب جب ایف 15 ایک کرافٹ ہمارے دیش کو آفر کیا گیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے پریڈن وٹنی کے انجنس بھی ہمارے دیش کو آفر کر دیے جائیں اور پریڈن وٹنی کے انجنس کو ہمارے اے کرافٹ کے لیے بھی آفر کیا جا سکے دنیا کے سب سے زیادہ اڈوانس جیٹ انجنس پریڈن وٹنی کمپنی ہی بنا رہی ہے اور اگر ہمارا دیش کسی طرح پریڈن وٹنی کے انجنس ہمارے دیش میں لے آتا ہے اور ان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیرنگ ریمیٹ کر لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہو سکتا ہے وہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے فیفٹین اے کرافٹ کے ہمیں اب آفر ہو جانے کے ساتھ اے فیفٹین اے کرافٹ ہمارے لیے کشی اپشن نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ میں بھی سہمت ہوں کیونکہ اے فیفٹین اے کرافٹ اور اے فیفٹین اے کرافٹ کی اگر کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو دونوں اے کرافٹ کی کاسٹ میں زیادہ فرق نہیں ہوگا اور اگر مینٹنس کاسٹ کی بات کریں تو ایف تھرٹی فائیو اے کرافٹ اگر کم نمبر میں خریدے جاتے ہیں تو انہیں ہم اچھی طرح مینٹین بھی کر پائیں گے اور ہمیں ایف تھرٹی فائیو اے کرافٹ جیسے سٹیلس اے کرافٹ ہمیں جیدہ نمبر میں بھی نہیں چاہیے تو ہمارے لیے F-35A کرافٹ F-15A کرافٹ سے زیادہ اشیئے اپشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس F-15A کرافٹ کی کیٹگری وراء ایک کرافٹ پہلے سے ہی موجود ہے جو کس کوئی 3M کے ایک کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آرمی نے تقریباً دوہزار اکاش 1S سرفیس ٹو ایر مسائلز کو خریدنے کا بھی فینسرہ لے دیا ہے اور ابھی ایسی خبر آئی ہے کہ انڈین آرمی تقریباً دو اکاش وان ایس ریجومیٹس کا آرڈر دے دی گی جس میں تقریباً دو ہزار مسائل سکری دے جائیں گی اکاش وان ایس ایک میڈیم رینج سرفیس ٹو ایر مسائل ہے جس میں ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ کیویبیلٹی ہے جانے کہ یہ ایک سے جڑا ٹارگٹ کو ایک ہی بار میں انگیج کر سکتی ہے اور اس میں ایک انڈینر سے ڈیویلپ کیا گیا سیکر بھی لگایا گیا ہے بارڈ ڈائنیمکس لیمٹیڈ اس مسائل کو بناتی ہے بارڈ ڈائنیمکس لیمٹیڈ کی ایسی پرڈکشن کیویبیلٹی ہے کہ وہ ہر مہینے تقریباً سو اکاش مسائلز کو پروڈیوز کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ویتنام نے بھی اس مسائل دیفینس سسٹم میں انٹرس جتایا ہے اور انہوں نے انڈیا کو اس مسائل دیفینس سسٹم کے ایکسپورٹ اور لوکل منفیچرنگ کے لیے پروچ کیا ہے اکاش ون ایس مسائل دیفینس سسٹم ایک ایسا مسائل دیفینس سسٹم ہے جو کی اینمی فائٹر جیٹس اور ڈرونز کو بہت اچھی طرح اور بہت زیادہ ایکوریٹ لیڈ ڈسٹرائے کر سکتا ہے اس مسائل دیفینس سسٹم کی رینج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک شارٹ رینج مسائل دیفینس سسٹم ہے اس کی رینج 18 کلومیٹر سے لے کر 30 کلومیٹر تک ہے اسے ہماری آرمی کی ریکوائرمنٹس کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور یہ ہماری انوینٹری میں موجود ونٹائی سوویٹ ایرا ایسے سکس سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم کو ریپریس کرے گا اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھے کہ ہماری آرمی نے تقریباً دو اکاش مارک ون ریجیمنٹس کو گلوان ویلی میں پوزیشن کیا ہے جہاں پر ہمارے دیش کا اور چائنہ کا سٹینڈ آف چل رہا تھا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو جائے ہندو